اللہ کے خوف سے روتا ہے ارے تیری جات کو جوتا مارو اللہ روتے تھے اللہ کے خوف سے بند گم رہا روتے تھے اور یہ روتا ہے تو تم ڈی بی میں دکھاتے ہو گل تو خنداز ہو جائے گا وہ بھی دکھاؤ کہ حجر نیستنگاں کیسے گرہ سکھنے کو ملے گا یہ سب اصلاب علی تھانری کے لکسے گرہ پڑھ جاتے ہیں اصلاب علی تھانری کے سوارے حیات علی فان دل دل یومیاں میں دعا کے آئے پکائے کہ ایک مطبع حجرت ایک جگہ پہ گئے تھے تو لوگوں کا ملاقات کا تاتہ بن گیا وہ لوگ کتار بن مصافہ کر رہے تھے کئی دیر تک مصافہ کیا حجرت تھک گئے تو پھر حجرت کہا اب میں استنجا کے لے جاؤں گا شوشو کرنے پی پی کرنے تو حجرت بیت الخلا جا رہے تھے تو بیت الخلا تک لوگوں نے مصافے جالو رکھے تو صاحبہ کھانا نے کہا کہ آپ کو بھم کرو بیت الخلا آ گیا تو تھانری میں کیا کہا آنے دو آنے دو مجھے استنجا کرتا دیکھیں گے تو سکھیں گے اب یہ اس کی کارمن کو بھی ہے سکھیں گے تھانری کہتا ہے مجھے استنجا کرتا دیکھیں گے تو سکھیں گے ابھی تو میں نے سنا ہے کہ یہ مکار پاگری کپا دو گلاب کے پھول لگاتا ہے سردار جی کی طرح توبہ توبہ آج دیو بندی ہم پہ ہستے ہیں کہ تمہاری چینل دکھو بھانگنا نوٹی ہوتی ہے اور کھانا کھاتا ہے وہ دکھاتے ہیں ربر بانتا ہے دو انگلی میں ربر بانتا ہے کہ تین انگلی سے کھاتا ہوں سنت رسول سنت کا پاپ ہے تو جے آپ کو میرا ایک واقعہ بتا ہوں اب اس کے ایک ایک میں بھوارے کھولوں گا نہیں بھائی موٹ تو آنے تو یار اجی میری بیٹری گرم کام ہوئی ہے چارج کام ہوئی ہے یار ایک مرزبہ وارشِ علومِ عالی حضرت ہم تمام سنیوں کے دل کی تھرکن مولا سودا گران کی آبرو مفتی آجمِ ہن کی چلتی پھرتی تصویر کاجی القزار ہم سب کے رہبر ہمارے آقاِ نعمت تادش شریعہ سرکار اجھریم یا قبلہ دامت برکاتوں مدکسیہ اللہ تعالیٰ ان کا سایا عرصِ دراز تک ہم گربہِ اہلِ سنت پر بات سہت و آفیت قائم دائم رکھیں اللہ ہماری زندگی ہونے دے رہے وہ مدینہ شریعہ میں تھے ایک آقیہ سنو تو مکار کو معلوم ہے کہ حضرت ادھر ہیں تو وہ حضرت کو ملنے کے لئے گیا تو جس بیلڈنگ میں حضرت تھے رہے ہوئے تھے حضرت آٹھ میں مالے پہ تھے کہاں پہ تھے تو اس نے اپنے آدمی کو اوپر بھیجا حضرت ادھر ہمیہ صاحب کے باس کہ مولانا الیاس آپ کو ملنے کے لئے آپ نیچے آؤ وہاں نکھرے پیرے چور کا بھائی گھنٹی چور اب تہاجو شریعہ کوئی کے باپ کوئی کے باپ سے دب دیں کہ کوئی کے اس پر روب میں آتے ہیں وہ تہاجو شریعہ ایک سینسہ ہے علم کا سینسہ تقوی کا سینسہ سریعت کا سینسہ طریقت کا سینسہ مسلکِ عالی حضرت کا سینسہ اور ہم سب سنیوں کا سینسہ تو حضرت کو بھی تہاجو گوا تو پوچھا کیوں بھائی میں نیچے کیوں آؤں تو بولا کہ ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ آپ آٹھ میں مالے پہن ہیں وہ گمبدِ خجرہ سے اونچہ آئے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار تہاجو شریعہ بے عدب ہے کہ گمبدِ خجرہ سے آٹھ میں مالے پہن یہ بے عدب پیدا ہو گیا تو آپ آٹھ میں مالے پہن ہیں تو ہمارے حضرت اوپر نہیں آئیں گے کیونکہ یہ آٹھ میں مالائن ہیں گمبدِ خجرہ سے اونچھا آئے آئے شالے ان کے نکھڑے دیکھو ہم دے بات ایک بردے بات تکریر کرنے کیا تھا تو ایک گھرات ہوتاں ملنے کیلئے آگیا میرے آٹھ چھو میں پاؤں چھو میں پھر کھڑا تھا میں نے کہا بیٹھو نہیں میرے آٹھ بیٹھو نہیں ہے کھڑا کیوں ہے میرے آٹھ کھڑا ہوا ہے پندرہ بیس منٹ ہو گئے نے تو سکنھر بابو جیسے نے کہا کہ یہ نہیں بیٹھے گا بولے کیوں بولے سوفے کا کلر ہے گرین ہے تو میں نے کہا کہ یہ باگ میں نہیں جاتا ہوں گا بگیسے میں ہاں وہ ناریالی ہوتی ہے میں نے بولا کھیتر میں بھی نہیں جلتا ہوں گا اس کا کھیت ہوگا اور نکاس جلتا ہوں گا میں نے اس کو بولا تو دیکھ تو ساہی جاں کارپیٹھے کھڑا ہے نہیں گرین کا لڑکا ہے وہ نہیں دیکھا تھا تو بولے ہو 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 میرے کو لگتا ہے کبھی کہ اس کو ساپ کٹ جائے گا نہیں نہیں ہرا ہو جائے گا نہیں تو لوکل کو بولے کہ نہیں کہ نے اس دیشن دے تھی کہاں بلے رین گھلیلہ کرلہ مجھے چڑے گیا تو دہاں جو سدین کیا بھلا جاں نمیlerde رہے کے لئے جائے دہاں جنگ دے گے میں جنگ دے گا میں جنگ دے گا بڑے میں سدین تھے تو بھی جنگ دے گئے تو علیہ السکادری ہوا پس سے الہا گیا اتفاق سے اس کے آٹھ دس دن پھار میں اور عیسیٰ بھائی نوری عمرہ کے لئے مدینہ صدیب گئے تو وہ توتہ ہم کو مل گیا اس نے بتایا کہ یہ سا ہو گیا میں نے بولا ہلیاس قادر نے کتنا بڑا گناہ کیا میں نے بولا کھوت نہیں کیا اوپر آدمی کو تو بھیجا نہیں گستا کی تو گروائی میں نے کہا کہ اگر اوپر جانا بیج بھی ہے میں نے بولا تم کسی کو دھپن مارو اور کوئی کو بڑا لے جاکو اس کو دھاکو مار دے تو ڈبل گناہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا میں نے بولا ہلیاس قادر نے تو گستا کی نہیں کی اپنے موری سے گستا کی کر رہا ہے کہ جا گستا کی کر گیا اور میں نے بولا دوسری بار اگر آٹھویں مالے پہ جانا بیج بھی ہے تو آٹھویں مالا کس سے ہو جائے گمبت خزرہ سے نہیں تو گمبت خزرہ ہے کیا پتھر ہے اس پتھر کی ذر کسی وجہ سے اس جسم اقدس ہی وجہ سے تو میں نے بولا ہم تیرا اٹھا رہا ہے اس کو بولا ہوا ڈبل گناہ